موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آئی ہوپ یویل بی سیف اینڈ ساؤنٹ مائی نیم ایز محمد داود آئی ایم یور کمیسٹی ٹیچر یہ آپ کی کمیسٹی کا بک ہے کمیسٹی کے نائن کلاس کا بک ہے اس بک سے میں آپ کو آپ کا پہلا ٹاپک بڑھاتا ہوں وہ پہلا جو ہے کمیسٹی کا ڈیفنیشن ہے کمیسٹی ڈیفنیشن آف کمیسٹی یہ ہم نے آج پڑھنا ہے کی کمیسٹی کا ڈیفنیشن کیا ہے تو یہاں پہ میں نے بورٹ پہ لکھا ہے کہ برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ویڈی کمپوزیشن سٹرکچر اور پراپورٹیز of matter the changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur کمیسٹی سائنس کا وہ شاہ ہے جس میں ہم جس کا تعلق ہے میٹر کے کمپوزیشن کے ساتھ میٹر کی سٹرکچر کے ساتھ and میٹر کے پراپورٹیز کے ساتھ which deals with the کمپوزیشن of کمپوزیشن سٹرکچر and پراپورٹیز of matter تو میٹر کی ہم یہ تین چیز جس میں سٹرکچر کرتے ہیں کمپوزیشن اس کا سٹرکچر and پراپورٹیز اس کے علاوہ the changes occurring in the matter مادی کے اندر جو تبدیلیہ واقع ہوتے ہیں and the laws and principles اور قوانین اور اصول under which these changes occur جس کے مدد سے یہ changes آتے ہیں سہیے تو یہ ہمارے پاس کمیسٹی کا definition ہوا اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کمپوزیشن تو کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے میں ادھر آپ کو ذرا یہ سمجھاتا ہوں کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ ایک matter ہے آپ کے ساتھ وہ matter کن چیزوں سے مل کر بنا ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں یہ مارکر matter ہے اب اس مارکر میں اندر کیا ہے ظاہری طور پر تھی تو پلاسٹک ہے لیکن جو پلاسٹک کا body ہے وہ کس چیز سے بنا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں پانی کو تو پانی کا جو body ہے جو جسم ہے وہ کون کون سے element سے مل کر بنا ہے اس کو بولتے ہے composition مثلا میں لیتا ہوں پلاسٹک تو مارکٹ میں جو پلاسٹک ملتا ہے اس کو ہم زیادہ تر جو pipes وغیرہ ہوتے پی وی سی کا مطلب ہے کلورائیڈ تو پولی وی نائل کلورائیڈ تو مطلب یہ ہوا کہ پلاسٹک میں بہت زیادہ وی نائل کلورائیڈ ہوتے ہیں لیکن وی نائل کلورائیڈ کیا چیز ہے تو میں آپ کو وی نائل کلورائیڈ کا structure بناتا ہو یہ سی ہے یہ بھی سی ہے یہ کلورائیڈ کا structure یہ ہے پلاسٹک میں کافی سارے کلورائیڈ ہے تو اس ہمارے پاس پلاسٹک بنا ہے تو پلاسٹک کی کمپوزیشن میں کیا ہوا اس کے کمپوزیشن میں لکھ سکتے کہ اس کے اندر کاربن موجود ہے یہ دونوں کاربن ہے اس میں کلورین ہے اور باقی جو تین پھر اگر آپ دوسرا لے لیں تو وارٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وارٹر کے اندر کیا ہے وارٹر عام طرف ہم پیتے ہے اس کو ہم روزمار زندگی میں استعمال کر لیتے لیکن یہ جو وارٹر ہے ایک اس چیز سے بنا ہے تو وارٹر ہمارے پاس بنا ہوتا ہے کس چیز سے ہائیڈروجنسی اور اکسیجنسی اس میں دو ہائیڈروجن ہے اور ایک ہمارے پاس اکسیجن ہے تو وارٹر کے کمپوزیشن میں ہم لکھتے ہے کہ اس میں دو ہائیڈروجن ہے اور ایک اکسیجن ہے اس طرح ہمارے پاس عام روزمار اگزمپل میں ہم گر میں استعمال کرتے ہے سالٹ سوڈیم کلورائیڈ اس کا نام ہے جو ہم گر میں سالٹ استعمال کرتے ہے اس کا فرمولہ ن اے سی ہے اب اس میں سوڈیم بھی ہے اور اس کے اندر کلورین میں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کمپوزیشن ہوا کمپوزیشن میں ہم کسی کمپاؤنڈ کے اندر دیکھتے ہے کہ وہ اندر کس چیز سے بنا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ ماربل کو دیکھیں تو ماربل ایک اہم چیز ہے ماربل ہے تو ماربل کے کمپوزیشن میں کیا ہے تو ماربل کا اگر آپ فرمولے لیکے سی اے سی اتری تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سی اے کلشم ہے سی جو ہے وہ کاربن ہے ہر چیز کا کمپوزیشن جو ہے وہ کیا ہے تو یہ جو کمپوزیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہے یہ کون سا نالج ہے یہ کمیسٹی کا نالج ہے کہ ہم کو کسی چیز کے کمپوزیشن کے بارے میں بتاتے ہے مختلف کمپاؤنڈ کے سٹرکچر ہوتے وہ ہمارے پاس مختلف ہوتے ہے ایک میں آپ بتا جیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے وارٹ ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ دو کمپاؤنڈ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ایک ہمارے پاس وارٹ دوسرا کاربن ڈائی سائیڈ تو وارٹ کا جو فرمولہ ہے وہ ایچ دبل بانڈ اسی طرح وارٹ کا میں بناتا ہو او ایچ او اور ہمارے پاس ایچ یہ جو دو لائنز ہے یہ دبل بانڈ ہے تو سی ایک ہے دو اکسیجن ہے یہ ہمارے پاس سی او ہو گیا اسی طرح ایچ ٹو او ہے تو یہ ہے اب سٹرکچر میں فرق ہے حالان کی ایٹمز کا تعداد اس میں بھی تین ہے اور ایٹمز جو ہے وہ ہو لینیر سٹرکچر ہے اگر میں water کے سٹرکچر کو اس طرح بنا ایچ او اور ایچ اور کاربن ایک سٹرکچر کو جس طرح سٹرکچر ہے تو water کے سٹرکچر کے طرح اگر میں کاربن ایک سٹرکچر بنا تو یہ صحیح نہیں ہوگا کاربن ایک سٹرکچر کے طرح بنا تو یہ سٹرکچر کاربن ایک سٹرکچر کیلئے صحیح ہے وہ سٹرکچر وار سٹرکچر 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 یہ کیوں اس طرح ہے یہ ہمارے پاس chemistry کی وجہ سے ہے chemistry ہمیں بتاتا ہے کہ کسی compound کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے تو یہ چیز ہم کو کس نے سمجھ ہے chemistry نہیں اب آگے ہم جاتے ہیں properties of matter مادی کے خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہے خصوصیات کیا ہے ہمارے پاس کاربن ڈائیک سٹرکچر میں ہے اور وارٹر عام طور پر ملتا ہے لیکوٹ شکل میں اب یہ کاربن ڈائیک سٹرکچر میں کیوں ہے یہ اس لئے سٹرکچر لینئر ہے اگر میں اس سٹرکچر کو اس طرح بنا تو پھر کاربن ڈائیک سٹرکچر کو لیکوٹ شکل میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو اب موجود ہے تو یہ اپنے سٹرکچر کے وجہ سے ہے اب اس کے پراپٹیز کیا ہوگی اس کا ملٹ کیا ہوگا کیا ہوگا یہ اس کے پراپٹیز ہے تو یہ جو اس کا ملٹ اور والم پوائنٹ جو ہے وہ کاربن ڈائیک سٹرکچر کیا وجہ سے ہم نے کیا کہا کمپوزیشن سٹرکچر اور پراپٹیز آپ میٹر ہم پاس پی بھی میٹر کمپوزیشن کمپوزیشن کا مطلب ہے کون کون سی چیز مل کر بنا ہے اس کے اندر کیا ہے اس طرح ہمارے پاس سٹرکچر ہے تو سٹرکچر میں ہم نے کاربن نائج سٹرکچر ہے یہ ہمارے پاس واتر کا سٹرکچر ہے پراپورٹیز آپ میٹر میٹر کی خصوصیات میں نے اپوے کہا ملٹنگ پوائنٹ اور اسی طرح ہمارے پاس بولن پوائنٹ اور بھی ہے ہاں کاربن نائج سائیڈ اور واتر کی ملٹنگ اور بولن پوائنٹ میں فرق ہے تو یہ فرق ہمیں کون بتاتا ہے یہ ہمیں کمیسٹی کا نالیج بتاتا ہے دا چینج اکرنگ این میٹر ہے کس وجہ سے آ ٹیمپریچر کی وجہ سے اگر ہم اس کی ٹیمپریچر کو چینج کریں اس کو ہیٹ دیں یہاں پہ ہمارے پاس واتر موجود ہے ایچ ٹو او اس کا فرمولا ہے لیکوٹ شکل میں اگر آپ اس کو کیا کریں کہ ٹھنڈا کریں تو یہ ہمارے پاس واتر ہوگا لیکن سالٹ شکل میں کس شکل میں ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہے آئیس میں تبدیل ہو جائے اسی طرح ہمارے پاس جو واتر ہے اگر اس کو ہم گرم کریں تو یہ پانی تبدیل ہو جائے گا کس شکل میں گیش سٹیٹ میں اب واتر ہم تین سٹیٹ میں تبدیل کر سکتے تو یہ ہمارے پاس چینجز ہے یہ کیا ہے چینجز ہے اور پھر ہر چینج کیلئے کیا ہوتے ہے لاز ہوتے ہے اور پرنسپل ہوتے ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہے دوسرا اگزمپل میں آپ دیتا ہوں پرس کریں ہمارے پاس ایک آئیرن راد کیا چیز ہے آئیرن راد دوسرے طرف پہ ہمارے پاس ہے پلاسٹک راد یہ دو راد ہے اب ان دونوں راد کو اگر آپ دیکھیں تو جو آئیرن کا راد ہے اس کو زنگ لگتا ہے جو پلاسٹک کا راد ہے اس کو کوئی زنگ نہیں لگتا تو آئیرن کے راد کو زنگ لگتا ہے تو وہاں پہ اور کمیسٹی انوال ہے اور جو پلاسٹک کے راد کو زنگ نہیں لگتا تو اس کے لئے کمیسٹی ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکسیجن جو ہے وہ پلاسٹک سی بھی ریکشن کرے گا اور آئیرن کے راد سی ریکشن نہیں آئیرن راد کا مطلب یہ ہوا کہ آئیرن کا اور اکسیجن کا ریکشن پاسیبل ہے اور اٹماسپیر میں جو اکسیجن ہے اسی طرح جو اٹماسپیر میں اکسیجن ہے اس کا اور پلاسٹک کا آپس میں کوئی ریکشن پاسیبل نہیں تو کیونکہ یہاں پہ قوانین ہے اس قانون کے تحت ریکشن کرے گا آئیرن سے اور پلاسٹک سی ریکشن پلاسپل انڈر وچ دیس چینج اکر اپنے ہمورک کے طرف آدھے ہمورک میں آپ نے کیا کرنا ہے آنسر ٹو دی قویسٹن سی رائیٹ ڈی فی نیشن آب کمیسٹی اب ہم نے کمیسٹی کا دیپنیشن پڑھا آپ نے اس کو نیٹ لکھنا ہے نیٹ کابی میں لکھنا ہے اس کا اپنے تصویر لینا ہے وو سکول کے وات سی نمبر پہ بیجنا ہے اس کے ساتھ رائیٹ فارمولا آپ وات 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 سی ایس سٹرکچرز میں نے آپ کو وات 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 موسیقی